اسلام علیکم ناظرین آئیے بڑے افسوس کے ساتھ یہ اہم خبر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جیسا کہ شوشل میڈیا پہ کافی ویرل ہو رہا ہے نیوز ایٹین کا ایک آئنکر جس کا نام امیش دیبگن ہے اس نے خاجہ غریب نواز سرکار حمد اللہ علیہ کی شان میں غستاخی کی خاجہ غریب نواز سرکار حمد اللہ علیہ کو اس غستاخ نے لوٹے رہا کہا اتنی بڑی غستاخی جبکہ ہمارا یقیدہ یہ ہے ہم یہ مانتے ہیں ہندلولی مہاراجہ خاجہ غریب نواز سرکار حمد اللہ علیہ جو کہ ہندوستان کی شان ہے ان کی شان میں اس بےہود اینکر نے غستاخی کی اب وہ معافی مانگ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جذبات میں آ کر میں نے کچھ کہنے کا کچھ اوری کہہ دیا اس طرح سے یہ اس کا کہنا ہے اب عوام کے اوپر ہے کہ یہ دل سے معافی مانگ رہا ہے یا پھر مجبوری میں آ کر معافی مانگ رہا ہے کیونکہ ہمارے حیدر آباد بھادرپرا پی ایس میں یہاں کے عاشقوں نے جو کہ خاجہ غریب نواز سرکار حمد اللہ علیہ کے عاشق ہے انہوں نے جا کر بھادرپرا پی ایس میں کمپلینٹ درچ کرائی وہیں پر ہندوستان کے مختلف اسٹیٹس میں جا کر کمپلینٹ درچ کر آ رہے ہیں اور ناظرین راجستان جائپور نیوز ایٹین کے آفیس میں بھی مہا پر جا کر لوگوں نے نعرے لگائے اور توڑ پھڑ بھی کی اس طرح کا بھی ویجول آیا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پر جو ہے بالی اٹھ کے بھی ایک جانیمانیہ ستی فلی میکر ایزاز خان نے بھی احتراج جتا آیا اور انہوں نے صبحی سے اپیل کی کہ جا کر اسے خلاف صبحی جا کر کمپلینٹ درچ کر آئے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے عہد آباد کے ایک مولانا ہے جو کہ جو ہے نیوز ایٹین کے ڈیبیٹ میں بیٹھے تھے اس دوران اس گفتگو کے دوران اس بےہود اینکر نے خاجہ غریب سرکار رحمت اللہ علیہ کی شان میں غستا کی کی تھی جبکہ یہ مولانا کا کام تھا کہ سب سے پہلے اول جا کر یہ خود کمپلینٹ درچ کر آئے اس غستا کے خلاف خیر مولانا تو اب تک کمپلینٹ شاہر درچ کر آئی ہوگی یا نہیں کر آئی ہوگی کیونکہ اس کا تو ابھی ہمیں پتہ نہیں لیکن ان کے چاہنے والوں نے جا کر اس غستا آئے کر رہا ہے کہ میں نے غلطی سے کہہ دیا اب معاف کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ عوام کے ہاتھ میں ہے ویسے اس غستا سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا تم کو خاجہ غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ کی شان میں غستا کی کرنے سے پہلے ان کے بارے میں کچھ معلومات کر لینا چاہیے تھا جو کہ ہمارے ہندوستان میں کئی ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے اور ایک پتے کی بات میں بتاتا چلوں امیش دیوگن جو کہ نیوز ایٹین کے آئنکر ہے ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں امیش دیوگن کو خاجہ غریب نواز سرکار رحمت اللہ علیہ کے سسورے کے بارے میں معلوم یعنی ان کے سسور کون ہے اس کے بارے میں تھوڑی جانکاری کر لے پھر آپ شاید اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پائیں گے آپ کی نظریں شرم سے شاید جھگ جائیں گی برحال تو یہ تھی ہماری آج کی خصوصی خبر آپ خود دیکھئے کیا ہوا اس غستاخی کے بعد ہندوستان بھر میں موسیقی 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 ہمارا آفیسر سے پوچھ کے میں ایکشن لے گیا ہمارے دو دن قبل نیوز ایٹنگ چینل پر حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان احدث میں گستاخی کی گئی ایسے نازبہ قلیمات کو استعمال کیا گیا امیش دیوگن جو ٹی وی چینل کا اینکر بتایا جاتا ہے جس کے کہنے سے ہماری زبان اقلاص ہے جیسا کہ آپ تمام حضرات جاتے ہیں کہ سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی انہو انہو کیا سرکار غریب نواز نے انسانیت کا پیغام دیا آج اسی انسانیت کے پیغام دینے والی شخصیت کی ذات بابرکت پر رقیق حملے کیے گئے انتہا پہنچ گئی انتہا پہو گیا کہ مسلمانوں کے جذبات کو جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے ہمارے سنٹیمنٹ کو خط کیا جا رہا ہے اسی سلسلے میں ہم نے امیش دیوگن کے خلاف آج بہدر پورا پولیس سٹیشن پر ایک کمپلین درج کروائی ہے یہ سلسلہ یہی رکنے والا نہیں ہے چونکہ ان نامسائد حالات میں کوئی پروٹسٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم مسلمانوں سے درقاس کرتے ہیں کلولوں مسلمانوں کے جذبات متاثر ہوئے ہیں مغلوب ہوئے ہیں میں تمام اندوستان کے رہنے والے مسلمانوں بھائیوں سے خواہش کروں گا درقاس کروں گا اتماس کروں گا کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کا احترام کریں آپ کسی قسم کا کوئی پروٹسٹ نہیں کریں گے کسی قسم کی کوئی ریلی نہیں نکالی جائے گی یقینا ہمارے جذبات مغلوب ہوئے ہیں ہمارے سنٹیمنٹس ہٹ ہوئے ہیں اس سلسلے میں ہم نے ایک قاداش یہاں پر پیش کی گئی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو ہمارے ساتھ قابل وقلہ یہاں پر ٹہرے ہیں ہم کوٹ کا دروازہ بھی کھٹ کٹائیں گے ہم ہائی کوٹ کو بھی جائیں گے ہم سپریم کوٹ کو بھی جائیں گے اس لیے کہ بات یہ کوئی ایسی ویسی شخصیت کی نہیں یہ اولیاء کی سپریم شخصیت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ روکی شان اقدس میں گستاقی ہے ہم کسی بھی قیمت پر اس قسم کی گستاقیوں کو ڈیروگٹری ریمارکس کو بلاس فیمیس ریمارکس کو کسی بھی صورت میں برداش نہیں کریں گے اور اسے قبول اور منظور نہیں کریں گے ہم حکومت تلنگانہ سے حکومت ہنس سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں متحدہ مجلس مشارق کے جمعی ارکان یہاں پہ تشریف فرمائے ان ست کی طرف سے ہندوستان کے تیس کروڑ مسلمانوں کی طرف سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ امیش دیف گن کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس پر مخدمہ چلا جائے بہت شکریہ کو بند کرو ہمیش دیوگان کے چینل کو بند کرو ہمیش دیوگان کے چینل کو ہمیش دیوگان کے چینل کو بند کرو ہمیش دیوگان کو خرفتار کرو försکرم ہیں ہم верت کو چور vivo ہے دلال گوڈی میڈیا کا دلال hö ہ пост سب سے پہلے ہم جو ہمارے ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کی خربانی دے کر جو ہماری حفاظت کے لیے ہمارے دیشواسیوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے ان جوانوں کو ہم آج سلیوٹ کرتے ہیں ہماری طرف سے شردان جلی دیتے ہیں اور جبکہ اس موقع پر جب سارے ہندوستان کو ایک ہونے کا موقع ہے اس موقع پر کچھ میڈیا کی طرف سے ایک کمیونٹی کو تارگٹ بنا کر ہمارے جو روحانی پیشوائے ہیں ان کے اوپر ریمارس کسنے کے لیے جو کہ 18 میڈیا ہم نے بالاپور پی ایس کو آ کر سیئی صاحب سے ملے یہ ریلیٹیڈ اس لیے آیا تھے ہم لوگ یہ 18 چینل نیوز کے جو نیشنل میڈیا کے نیوز کے اینکر ہے امیش دیوگن تو انہوں نے ہمارے جو روحانی پیشوائے گزر چکے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ لے تو جو ہندوستان کی ایک روح ہے یعنی ہر مذہب کا جو ہے ہر ریلیجن والے ان کو جو ہے بہت اچھے جو ہے پیس پیس سے رہنے والے جو ہے شخصیت سمجھنے والے صوفی ہے تو ان کے تعلق سے غیر ضروری جو ہے کوئی بھی ریمارک کرنا ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی کمیونٹی کے جو ماننے والے ہیں ان کے اگنس میں اگر کوئی بات کریں گے تو ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے تو تمام جلپلی منسپالٹی کے ہمارے یہاں کے جو ہے بڑے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں کے نوجوان بھی ہمارے ساتھ ہیں جلپلی منسپالٹی سے آ کر یہاں پر ایک کمپلین دیئے اور ان کے خلاف سختے سخت ایکشن لینے کے لیے اور ایف آئی آر درش کرنے کے لیے تاکہ اس طریقے کی نفرت کوئی پھیلانے کے سوچ نہیں سکے تو ہم ڈیمائنڈ کر رہے ہیں اور لیگلی جو ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی وہ کرے اور ہم ڈیمائنڈ کر رہے ہیں یہ جل سے جل ریزین دے اور ان کے خلاف سختے سخت کاروائی کرے اور ان کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے دالے تاکہ کسی بھی کمیونٹی کو کوئی بھی ہمت نہ کرے کسی بھی کمیونٹی کو برا بھلا کہنے کی ہم ہندوستان میں ایک بھائی چارگی سے رہتے ہیں ہندوستان کے مذہب کو ہر کوئی ماننے والا ہے یہاں تک کہ آپ حضرت خاجوہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار پر ہر مذہب کو ماننے والا چادر پیش کرتا ہے ان کو اچھا پیسفل ریپریزنٹیو مانتا ہے تو ہم کڑی الفاظ میں نندہ کریں گے اور بھی جو ہے اگر ہم کو جان کرنا پڑا کمپلین اور بھی ہم کمپلین کر کے اس کے خلاف پروٹسٹ کر کے ان کے خلاف میں ہم ایکشن لیں گے اور تاکہ دوسروں کے بھی کمیونٹی کو تکلیف نہ پہنچے کسی کو مذہب کو ستائے نہیں جرمنٹن ہسپیٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انامی ہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمیل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہ سا جرمنٹن اوٹھپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتا پور حیدرباد